اب ہائیبریڈ ٹو ہے یہ سیزن ٹو ہائیبریڈ فلم کا سیزن ٹو جا رہا ہے مگر مجھے لگتا ہے یہ بڑا اس سے پہلے سے بہت زیادہ ان ایزی نظام ہے ان ایزی یہ ہے کہ ملنے والے بھی وہ کنفیوزڈ ہیں جو سیول سائیڈ پہ ہیں وہاں پہ مریم بی بی پرویز شید صاحب دیکھیں نا وہ ٹانٹ کر جاتے ہیں ٹوٹر کے ذریعے کہ جناب یہ آئے صحیح کو آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں کریرنس کے لیے بروکرسی بھی تنگ ہے مریم بی بی بھی تنگ ہے اور نواز شیف صاحب کو بھی یہ بات نہیں پسند آئی کہ شباز شیف صاحب ہمیشہ آپ کو یاد ہے ایف ڈیو میں وارڈا میں فوج کو ہمیشہ کیج کے لاتے تھے تو وہ پتہ نہیں اپنی بڑے بھیجن کو یہ دکھا رہے ہیں یا جینولی یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب میں زیادہ قریب ہوں مگر یہ آنیزی ریلیشنشپ ہے اس طرف سے نہیں آئی ایس پی آر کو بھی all the way جا کے ایک شاکر ترین صاحب کا بیان کی اوپر جا کے clarify کرنا پڑا کہ جناب یہ آپ نے یہ جو بیان دیا تو یہ شاہین صباح صاحب کا نام لے کے کرنا پڑا حالانکہ چوکنٹری سے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بینکر ہے نا انہوں نے رات کو تو وہ بڑے شیر بنے ہوئے اور انہوں نے کہا بیان تو انہوں نے نہیں دیا اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ آپ تعاون کریں اس پی ٹی آئی تعاون کریں کہ امنان خان تعاون کریں کہ ایم اف کا ہمیں گزارنے دیں اور میں نے انکار کر دیا یعنی پی ٹی آئی کے بیاد پر انکار کر دیا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے باہل وہ شیغرشیر صاحب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے ان کے برقس کنٹراسٹ یہ ہے کہ شیغرشیر صاحب نے آج فرمایا ہے کہ پرویز خٹک صاحب رابطے میں ہیں میں نہیں ہوں رابطے میں پرویز خٹک صاحب انہوں نے نام لے کے آج یہ اپنے انٹرویو کے اندر کا ہے اب دیکھیں کمال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب سمجھدار ہے سیاست دان ہے ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ کیا رابطے ہوئے ظاہر ہے وہ پہلے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں انہوں نے کہیں سی جگہ یہ بیان بھی نہیں دیا انٹرویو میں نہیں دیا کہ کیا کیا باتیں چلتی رہتی اور بلکل یہ ہمیشہ یہ رابطے رہتے ہیں انڈریکلی ہوتے رہتے ہیں بہر اس طریقے سے جب کلیریفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انیزی ریلیشنشیب ہے انیزی اس لی ہے کہ ملک کے حالات ایک تو بہت کشیدہ ہیں اقتصادی طور پر خاص طور پر سڑکوں پر لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں اس کے بعد پھر ایک ٹویٹر پر ایک وارفیر چل رہی ہے